بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں ہوں عابد عزیز اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں کوئی تعمیراتی کام یا کوئی مرمت کا کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ضرورت پڑتی ہے مستری اور مزدوروں کی یعنی کہ آپ لیبر کو ہائر کرتے ہیں اپنے گھر میں کام کرنے کے لئے گرسے لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کا سورس آف انکم وہ ڈسٹرب ہو جائے آپ کا بزنس جو ہے وہ فلاپ ہو جائے یا آپ کو مارکیٹ سے مٹیریل نہ ملے سیمٹ بجری انٹے وغیرہ تو پھر آپ کیا لاحے عمل اپنائیں گے لازمان آپ جو لیبر ہوگی اس کی چھٹی کروا دیں گے تو ابھی جو نیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں اور مزید ڈیٹیل جو ہے اس سے آپ حاصل کر سکیں یہ نیوز جو ہے یہ چھبیس مارچ کو یوے ای کا ایک بہت ہی موتور اخبار ہے گلف نیوز اس میں یہ پبلش کی گئی تھی آج کل دنیا کی جو صورتحال ہو چکی ہے ایک وبا کے فیلنے کی وجہ سے بلکل ایسی ہی ایک سیچویشن کا سامنا ہے بہت سارے لوگوں کو بہت سے ممالک جو ہیں ان کی ٹریڈ ایک دوسرے کے ساتھ بند ہو چکی ہے ایک دوسرے کے ملک میں آنا جانا بند ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مین افیکٹ ہوائی جہاز کی جو کمپنیاں ہیں ان پر بہت زیادہ پڑا ہے کیونکہ ان کے پلینز جو ہیں وہ گراؤنڈ ہو چکے ہیں اس طرح سے وہ کمپنیاں اپنے ملازمین کی تعداد میں کمی کر رہی ہیں ان کو ٹرمنیٹ کر رہی ہیں یا ان کی سیلریز میں کٹوٹی کر رہی ہیں اسی طرح سے جو لوگ باہر کے ممالک میں کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ صورتحال فیس کرنی پڑ رہی ہے خاص طور پر آج کل کی سیچوئیشن میں جب مختلف وجوہات کی بنا پر اتنے کرائسس آ چکے ہیں اور آئل کی پرائسس بھی بہت ڈاؤن آ چکی ہیں جیسا کہ ٹوینٹی ڈالر پر بیرل کے کمو بیش ابھی آئل کی پرائس چل رہی ہے خاص طور پر جو آئل پورٹوسنگ کانٹریز ہیں جس میں عرب مالک سرفہرست ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور عرب مالک میں خاص طور پر جو یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے اس کا جو مین بزنس ہے وہ ہے ٹوریسٹ اور آئل تو ان دونوں بزنسز کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ پڑ چکا ہے اس وبا کی وجہ سے اور ٹریڈ نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے وبا کی وجہ سے تو اس وجہ سے جو ایرو پلین انڈسٹری ہے اور ہوتل انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ محدود ہو گئی ہے اور جو بڑے بڑے مالز ہیں ان کا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ بھی کم ہو چکا ہے اور موسلی بڑے بڑے مالز جو ہیں وہ کلوزنگ کی طرف چلے گئے ہیں اور اسی طرح سے یہاں پر یو اے ای میں اور گلف کانٹریز میں موجود مختلف کمپنیاں اور مختلف آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ امتاثر ہو رہی ہیں اس صورتحال سے کیونکہ ان کے پاس میٹیریل نہیں ہے میٹیریل نہ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ شیپمنٹ جو ہیں وہ بھی بند ہو چکے ہیں کمپنیز کے پاس جو میٹیریل آتا ہے وہ مختلف ممالک سے آتا ہے پوری دنیا سے جہاں پر میٹیریلز آتے ہیں کنسٹرکشن کا میٹیریل سیول کنسٹرکشن ہو جتنا بھی میٹیریل آتا ہے وہ مختلف دنیا کے ممالک سے جہاں پر پہنچتا ہے جو کہ ابھی لاکٹ آن ہونے کی وجہ سے پورس کے اوپر رکا ہوا ہے تو اس وجہ سے مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ اس ٹائم میں اپنی مین پاور کو ریڈیوز کر رہی ہیں اور اپنے جو ورکنگ کے اوقات ہیں ان میں بھی کمی لے کے آ رہی ہیں ایسے بہت سارے لوگ جو کہ یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ان کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہیں جو ان کے لیے ایک مشکل ٹائم ہے ابھی یو اے کی ہیومن ریسورس ایڈ ایمرٹائزیشن کی جو منسٹری اس کے جو منسٹر ہیں ناصر تانی انہوں نے بھی ایک دیسیجن لیا ہے اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وبا سے بچنے کے لیے کچھ پرکاشنری میئرز لیے گئے ہیں منسٹری ایمرٹائزیشن کی طرف سے اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ دورانے کام ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا گیا ہے بسوں میں اور چھوٹی گاڑیوں میں جو پیسنجرز کی تعداد ہے وہ وان فورت یا وان تھرڈ کر دی گئی ہے اور اسی طرح جو ورکنگ لوکیشنز ہیں ورکنگ سائٹس ہیں وہاں پر بھی مہن پاورز کو ریڈیوس کیا جا رہا ہے اور دوسری آپشن میں کمپنیز کو اختیارات دیئے گئے ہیں کہ وہ ملازمین کو چاہیں تو بلا معافضہ چھوٹی پر بیج سکتے ہیں تیسری آپشن یہ ہے کہ ارگنیزیشن جو ایمپلائر چاہے تو ملازمین کو معافضہ دے کر بھی چھوٹی پر بیج سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کمپنیز چاہیں تو اپنی ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوٹی کر سکتی ہیں ان میں کمی لاسکتی ہیں اور یہ سیچویشن لاکڈون کی جب تک برقرار رہے گی تب تک ان کی تنخواہیں ان میں مستقل طور پر یا عارضی طور پر کمی جا کٹوٹی کی جا سکتی ہے اگر ایسی صورتحال کریئیٹ ہوتی ہے تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ سیچویشن ہوگی ہو سکتا ہے کمپنیز کو سٹیک ڈیسیجن لیں اور اپنے ملازمین کو پرمنینٹلی ملازمت سے برخواست کر دیں اگر اس طرح کی سیچویشن کریئیٹ ہو جاتی ہے تو بہت ساری فیملیز افیکٹ ہوں گی جن کے سربراہان جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں جا کر خاص طور پر گلف میں کام کر رہے ہیں اور وہ ممالک بھی ڈسٹرب ہوں گے جو کہ انحصار کرتے ہیں باہر کے ذرہ مبادلہ کے اوپر اور اگر جو سیچویشن کریئیٹ ہوتی ہے اس طرح کی جو اس کی طرف کے ابھی اثار جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو پوری دنیا تو اس سے متاثر ہوگی کیونکہ پوری دنیا سے ہی لوگ جہاں پر آ کر کام کرتے ہیں خاص طور پر پاکستانی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے کیونکہ ہر طرف بزنس ختم ہو چکا ہے ایک طرح سے تو میری گزارش ہے جو حکومت پاکستان سے اور جو منسٹریز ہیں پاکستان کی ان سے کہ وہ اس کے اوپر کچھ گورو خوز کریں اور اگر اس طرح کی کوئی سیچویشن کریئیٹ خدا نہ خواستہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسا لاحی عمل ترتیب دیں کہ اس کے ساتھ نبٹا جا سکے سب سے گزارش ہے کہ یہ جو آفت ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ کرے اور ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اس نازق صورتحال میں ایک دوسرے کے لئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معافرمائے اور ہمیں اس صورتحال سے نجات دلائے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے شٹکارہ دلائے اور اگر یہ کچھ شیطانی عمل ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے ان منصوبوں کو خاتمے ملائے آمین امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کے اوپر بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ